جب کلاسروم مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے تو وہاں اس چیز کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ تمام سٹیکھولڈرز جو ہیں ان کی معاونت اور ان کی بہمی مشاورت جو ہے وہ بہت ضروری ہے یہاں پر ہم پیرنٹس کی اٹریبیوٹس کی بات کر رہے ہیں کہ پیرنٹس میں والدین میں ایسی کیا خصوصیات ہونی چاہیے جن کے تحت وہ سکول میں ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں جس کے تحت جو مینجمنٹ ایشیوز ہیں ان کو بخوبی ریزولف کیا جا سکتا ہے اس میں جب اٹریبیوٹس کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے وارمت اور سنسٹیوٹی کی بات آتی ہے پیرنٹس دی نیڈ تو بی وارم اور دی نیڈ تو بی سنسٹیف ٹوورڈز تا نیڈ آف دیر چلرن یہ بہت ضروری ہے پیرنٹس جو ہیں والدین جو ہیں اگر ان کا وارم اور سنسٹیو رویہ ہوگا اپنے بچوں کے لیے تو وہاں پر بچوں کی جو اب برنگنگ ہے اس پر جو ہے بہت فرق پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس جو ہیں ان میں نرچرنس ہونی چاہیے they should nurture their children well they should care about them they should be kind to them and they should focus on appropriate upbringing of their children یہ بہت ضروری ہے اور یہی چیز جو ہے یہ سکول میں کام آتی ہے تو جب ہم پیرنٹ ٹیچر پارٹنرشپ پروگرامز کی بات کرتے ہیں تو یہی وہ عمل ہیں جو کہ وہاں بھی کام آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے the ability to listen یہ بہت ضروری ہے یہ والدین جو ہیں وہ صرف اپنی بات نہ کہیں وہ دوسروں کی بھی بات سنیں جب وہ سکول میں اہم رول ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سکول کی جانب سے بھی جو بات آتی ہے اس کو proper طریقے کے ساتھ سنیں اور اس کے بعد کوئی reaction شو کریں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ complaining mode میں آتے ہیں they come and they complain about the school they complain about the classroom or the teacher and other stakeholders in the school but parents need to be good listeners also they need to understand why a particular problem has erupted in the classroom ان کا جو بچہ ہے اگر اس نے کوئی مسئلہ create کیا ہے classroom میں تو پہلے وہ اس مسئلے کو سنیں for that they need to be good listeners یہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جو پیرنٹس ہیں they should have a consistent self image یہ بہت ضروری ہے پیرنٹس should concentrate on the development of their own self images کیونکہ ان کا جو self image ہے وہی reflect ہوتا ہے ان کے بچے کی شخصیت میں تو consistency of self image جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے ایک خاص self image کے ساتھ ان کو سکول میں آنا چاہیے اور وہ self image جو ہے وہ teachers جو ہیں ان کو پیرنٹس کو جاننے میں بہت مدد دیتا ہے تو consistent self image is important اس کے ساتھ ساتھ ایک sense of efficacy جو ہے یہ بہت ضروری ہے ایک positive approach ہونا بہت ضروری ہے parents should understand that they can contribute positively towards the school or towards the development of their own ward in the school یہ بہت ضروری ہے تو جب parent teacher partnership کی بات ہوتی ہے تو یہ وہ خصوصیات ہیں جو مدد دیتی ہیں parents کو school کی proceedings میں meaningfully contribute کرنے میں اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور عمل ضروری ہے وہ interpersonal skills ہیں والدین کے لیے ضروری ہے کہ ان کی interpersonal skills جو ہیں وہ اچھی ہوں اگر parents جو ہیں وہ introvert ہوں گے تو بات چیت کا عمل جو ہے وہ جاری نہیں رہ سکتا it is very important for parents to have good interpersonal skills so they can contribute well towards the school community یہ بہت ضروری ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ بہتر محول میں پڑے اور بہتر محول میں پرورش پائے تو اس کے لیے یہ تمام جو خصوصیات ہیں ان کی development بہت ضروری ہے parent teacher partnerships بہت اہم ہوتی ہیں اور وہ اہم تب ہی رہ سکتی ہیں جب parents جو ہیں وہ ان خصوصیات کا اظہار کر سکیں اس کے علاوہ parents کا high self esteem میں رہنا بہت ضروری ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جو طالب علم ہیں ان کی self esteem بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو parents ہیں ان کی بھی self esteem بہت ضروری ہے if parents have high self esteem they'll be able to nurture their children well and they'll be able to contribute well towards the school as well وہاں پر بہتر parent teacher partnerships ہو سکتی ہیں جہاں parents جو ہیں they think positively about themselves and they can be firm that they can contribute well towards school development parents جو ہیں جو والدین ہیں ان کی خصوصیات جو ہیں وہ اہم ہیں اور parents کو چاہیے کہ وہ سکول میں اور teachers کے ساتھ جو ہیں وہ partnerships بیلد کریں تاکہ بہتر classroom management اور school management جو ہے وہ سامنے آ سکے سامنے آ سکے